ایک گل نہیں کہنی فلانا رہ گیا نہیں علا مائیہ لے سنت ساڑے سردہ تال اینا دے بارت گل نہ کریا کھو اینا دے بارت نہیں گل کرنی توجہو میرے وال حضرت علی پاک دی شاہدی ہوئی رب پہ کائنات نے پتر عطا فرمایا بیٹے دانا رکھیا حسین توجہو یار میرے وال توجہو میرے وال نہ رکھے آخے 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 آخ حضرت مولا کائنات دی شادی ہوئی اتر دیتا اللہ نے نا رکھا حسین ہونے تنابے والا دو بے جمعان ہو گئے دمائن دی شادی ہو گئے تنابے محمد دی شادی ہوئی یتر تنابے حسین دی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا حضرت محمد اگر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا قاسم نام رکھیا قاسم اتر حسین پاک دی شادی ہوئی میں بے کائنات نے کرم فرمایا اللہ نے پتر تیتے نام رکھیا زین و لا بے دی دو بے جمعان ہوئے بچپن گودریا جوان نہیں آگئی جمعان ہوئے اتر جنابے قاسم دی شادی ہوئی اتر جنابے زین و لا بے دی شادی ہوئی جنابے قاسم نے کرم پیٹی پیدا ہوئی جیدہ نہ اے ام فروا ام فروا یہ در جنابے زین و لا بے دی شادی ہوئی اللہ نے کرم فرمایا بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا امام محمد بارد کی نہ رکھا امام محمد کچھ ہی بولو کی نہ رکھا امام محمد میں توڑے کو سوال پچھنا چاہنا سنیوں کدھی کسے دشمن کر اپنی تیوی بولو یا پتر اپنا کسے دشمن کر بیایا ہوگے نہ کوئی بیٹی بیان دے نہ کوئی بیٹے دی شاتھی کر دے رب کعبادی قسم میں حدرت امہ فرما جناب محمد با کر دی شاتھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا رب کعبادی قسم میں کرم فرمایا رب نے وہ بیٹا دیتا ہے جیڑا جاپر بن حیام دا استاد میرے امام امام ابو حنیفہ نومان بیدہ ثابت دا استاد جناب چودہ سو سال جانتا ہے ساندھ یہ آدم آل محمد جتے بچوں ساری نسرے حسین کل لیے امام جعفران صادق فرما دینے لوگوں میرا نا ساندھ گتا ہے وہ میری ایک نسبت ابو بکر صدیق نا میری ایک نسبت کے دے ناڑے حضرت ابو بکر صدیق ناڑے فرمایا میں توجہ ہے میں علی دا پوترہ لگنا ابو بکر دا دوترہ لگنا اور جیڑا بھی سچا دے سوڑ لے حضرت علی پاک دا پوترہ لگنا ابو بکر دا دوترہ لگنا جیڑا یہ آنکھ ہے میں ابو بکر دا پوتر دوترہ نہیں علی کہا دے تو میرا پوترہ ہی نہیں وہ میرا پوترہ ہوئے ابو بکر دا دوترہ دوترہ میرا پوترہ ہوئے جیڑا ابو بکر دا دوترہ ہوئے اور ایک گل اگے چلیے تو اڈے سامنے حضرت بی بھی شیر بانو دا نکاح بیان کیتا ہے حضرت اعلامہ مولانا عبداللہ چشتی صاحب نو شیر بان دی پوتی جناب شیر بانو اونا دا نکاح پڑھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے آواز ماری لو کانکہ عبداللہ ابن عمر لن نکاح کرو فرمایا کسے شہداد واسطے یہ شہدادی یہ شہداد واسطے ہونی چاہی دیئے فرما آئینہ حسین ابن علی حسین ابن علی ہتے پاسے بٹھایا حسین ابن باکر ہتے پاسے بٹھا کہ بی بی شیر بانو نکاح پڑھا دیتا میں پچھنا چانا جن نکاح خان آکے سے نکاح پکا اس سے گلدی میں وضاحت ہون تو آڈے سامنے اس سے گلدی وضاحت لگن کر متوجہ ہو کربلا ایک پاسے شہدادہ علی اکبر دوڑے پاسے شہدادہ زین العابدین شہدادہ علی اکبر شبیح مصطفیح اگر ہونا تو اولاد چل دیتا کنڈے سونے سید سید انہوں بھی مارے نہیں یعنی میں گل کرنا ہوں وہ دی بھر گور کرو شکلے شکلے شبیح مصطفیح سرکار دی صورت بچے بڑے پیارے ہوں دے پر توجہ اسلوب کی تیار ہویا توجہ ہویا کربلا میدان بچے علی اکبر دے جسم تے زخم نے انہوں کٹایا جارہے ہیں زین العابدین بیمار نے انہوں بچایا جارہے ہیں وہ جو ہے ادھر کٹایا جارہے ہیں انہوں بچایا جارہے ہیں اے بھی پترے اے بھی پترے پر توجہ کرو شہدادہ زین العابدین تلوار دی تیک لاکھ اٹھے حسین عباد نے فرمایا کتھو چلیں بابا جی میمین آنے دے دین تو قربانوں راستے جانے فرمایا رکی جا بیٹا رکی جا تیرے تو میری نسل چلے تیرے تو میری نسل چلے گی رک جا انہوں کٹایا جارہے ہیں انہوں بچایا جارہے ہیں اے بجا کیے علی اکبر وائی امینو باپ دا پتر اے بی بی شہر بانوں دا پتر زین العابدین بی بی شہر بانوں دے پتر اے علی اکبر امینو باپ دے پتر اے بجا رہے ہیں اے نو بچا رہے ہیں تسنا جارہے ہیں اے بی بی شہر بانوں اے نو عمر نے ادا کی تھی اے تی کہ میں تسنا جانا اے لوگو قیامت تک میری نسل دا آخری سید بھی امر دی اتان پیدا ہو میری نسل دا آخری سید میری امت دا آخری سید بھی امر دی اتان پیدا ہو اگے چلیے توجہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے بھی جنت البقی جاندے رہے ہیں رات انہوں بھی جاندے رہے ہیں میری آقا بھی جاندے رہے ہیں صبح و شام جاندے رہے ہیں جنت البقی اچھا حضرت سید عزارہ پاک دی کبر حضرت امام حسن دی کبر حضرت امام باکر دی کبر اور حضرت امام جعفر ساجق دی کبر بجو ہے اس واسطے جاندے رہے ہیں ان توجہ کرو جتو مدینہ پاک حجرت کر کے گئے کسی آبا اکرام نے کی کرنا بکریاں تے اونٹ چار نواز تے لوکانیاں چراغاں میں چوارنے ہیں اونا نے کیا نا توجہ ہو گئی اونا نے کیا کھنا جڑے جو جڑے نئی سن مندے جدو اونا نے بکریاں چراغاں میں چوارنے ہیں چلو نکل جاؤ ادھر سے مکیہ کا نبی مکیہ کا دین مکیہ کی بکریاں مکیہ کے اونٹ مکیہ کے لوگ آگئے چلو نکل جاؤ مکیہ چلے جاؤ نکل جاؤ ادھر سے اونا بکریاں اتھو کڈنیاں کسے اور چرا گئے اونا میں یہ ہوئی آکھڑا نکل جاؤ ادھر سے مکیہ کا نبی مکیہ کی بکریاں مکیہ کے اونٹ مکیہ کے بندے جاؤ جا کے مکیہ چراو اونا بکریاں کا ڈیاں اونٹ کا ڈیاکا دی بارگے چاگے ارد کردنے حضور ہے جیڑی چراغاں بیچ بھی بکریاں یا اونٹ لیا کے وڑنے اوسانوں کردنے نے تسی مکہ دے نبی نمان دیو مکہ دیاں بکریاں مکہ دے اونٹ مکہ دے بندے نکڑے تھو تے حضور اسی کریے کی بکریاں پکھیاں مر جانیاں نے اونٹ پکھے مر جانے نے اسی کی کریے میرے اکا علیہ السلام نے غلامہ عرض کیتی حضور ہے کوچھ نہ کوچھ تک کرنا ہے کہ ایچھے ایک بڑی دونگی جائی نیمی جائی جگہ ہے جنہوں ارد البقی کیاں دے کیا آگ دینے ارد البقی حضور جے تسی آکھو تو جگہ خرید لئیے چلو چراغاں بان جائے گی ساڑیاں بکریاں اونٹ ہوتے چار دے رہنگے میرے اکا علیہ السلام نے فرمایا تجویز تو صحیح ہے بھئی جاؤ جا کے خرید لو اونا جا کے جڑا مالک سینہ جگہ دا او دینال جا کے مل کیتا او نے پنجی ہزار درم منگیا پنجی ہزار درم دیو اونا آن کے سرکار دی بارگیٹرز کیتی او پنجی ہزار رپیہ منگ دے میرے اکا علیہ السلام سوچی پہ گئے پہ جی تو تھوڑے دینوں ہیں سانوں اجرت کر کے تھے آیا اے نہیں امونٹ تے ساڑے کھل ہے نہیں کتھوں تھے یہ سوچن تو بعد میری سرکار نے فرمایا آنسلہ کرو عثمانِ غنین والہ تو بجوہ ہے کی فرمایا آنسلہ کرو عثمانِ غنین آجائے اچھا تھوڑی دیر تو بعد ہی حضرت عثمانِ غنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے میرے آتا علیہ السلام نے کون بلا کے فرمایا عثمان اے لوکی چراغہ میں چھ بکنیاں شکنیاں تے اونٹ نہیں بڑن دین دے سان کٹ دین دے سان تے اے جگہ ایک دا سعودہ کارائے نے ان وہاں دنے اردل بکی ساٹھی چراغہ بنی رہے گی تے اسے بکریاں اونٹ چار دے رہنگے تے اے مولک کارائے نے انہاں نال ہے تے پنجی ہزار رپیہ انہاں منگیاں کنے پیسے منگے نے پنجی دا میرے سرکار قائل کر دینا پہ تے حضرت عثمانِ غنین کی کار دینا تے اسی میرے والوے کھو میرے آقا علیہ السلام پر ماندے نہیں پہ جن اردل بکی دا سعودہ کارائے نے جہاں دوں سعودے دا نہ آیا حضرت عثمانِ غنین دا آتھ جیبتے آگئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پنجی ہزار رپیہ انہاں منگیاں کٹ گیاں میرے آقا علیہ السلام نے عثمان دے چہرے والوے کھا میری سرکار نے فرمایا نا بندے ہیں نا پتا پتا کونی سعودہ کمیں قرید ہے مولک میں قرید ہے یہ تے ہمیں ہونا کون جاگے پچھے ہیں دونہ سعودہ ہونا پنجی ہزار رپیہ یہ تا چھڑے ہیں تے تمہیں جے کار ہے تے تمہیں جے کار ہے تے بڑا پڑے علیہ کھا تذیرک بندے ہیں تمہیں جے کار تمہیں نا لوگ کا نو جاننا مینے این جے کار ہوں جا کونہ ناڑ ناڑے سعودہ کار پیسے دیا ہی تن ناڑے زمین ویخیا اینہ بندیاں نو نہیں پتا انہیں اپنے کونوں سعودہ داس دیتا ہے پنجی ہزار رپیہ داس دیتا ہے تے تم پنجی ہزاری کارٹک مہن دے دیتا ہے انہ ناڑ پیلن گال کر گال کر کے آ ناڑے زمین ویخیا حضرت دسمانے گنی پیسے مصطفیٰ دے ہاتھ اچ پڑا کے عرض کی تی چھوڑیا میں زمین کیوں بکھاں رحمت اللہ العالمین جو بکھے ہیں میں نو کی ضرورت ہے زمین ویخم دی پیسے دتے سرکار نے کیا لو بھئی اے پیسے جا کے زمین خرید لو حضرت عثمانے گنی پیسے دتے ارت البکی خریدی گئی میں پوچھنا حسین پاک دنے میں جاندے رہے راتی میں جاندے رہے سیدہ زارہ پاک دی قبر بھی اوتھے حضرت امام پاک کر دی قبر بھی اوتھے حضرت امام حسن دی قبر بھی اوتھے امام جعفر صادق دی قبر بھی اوتھے تے جے عثمان پاک نہیں تے پیسہ پاک میں ہو گیا تے جے پیسہ پاک نہیں تے جگہ پاک میں ہو گئی تے جگہ پاک نہیں تے پاکان دے مزاروں تھک میں بن گئے جے مزار پاک نے پھر جگہ بھی پاک ہے تے جے جگہ پاک ہے تے پھر پیسہ بھی پاک ہے تے جے پیسہ پاک ہے تے عثمان غنی بھی پاک ہے مدائن فتح ہے تو جو ہے مدائن علم آپ فرمان دینے جنہ مالِ غنیمت مدائن فتح ہونتے کٹھا ہویا ہے کسے جانگے چمالِ غنیمتیں نہ نہیں لگا میں تو انہوں شہادت نہیں سنانی وہ جو ہے شہادت تو سن سن لئی ہے میں چاند گلہیں تو اڈینل کرنی ہوں نے اسی مل کے بے کہ یہ ہوئی چاند گلہ کرنی ہوں نے تو وجہ کرو مدائن فتح ہوایا حضرت عمر فروع کردی اللہ تعالیٰ نے دی خیرافت دہ دور بڑا مالِ کٹھا ہوایا مالِ غنیمت لین واسطے سب توں پہلا مجاہد جڑا آیا ہے اس مجاہد دنائیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن آئے حضرت امام حسن بولے میرا حاک میں نوں دے دیو حضرت امام حسن بولے الفاتر حامل الفاتر حامل ایک ہزار دینار دیو حضرت امام حسن ہزار لے کے چلے گئے دوچہ مجاہد کون جدانا حسین دوچہ مجاہد کون جدانا حسین ہم توجہ کرو حسین پاک نے جڑے لفظ آ کے بول لینے میں تو آڑے سامنے لگاں بول لنا حضرت حسین پاک آئے آن کے بولے یا امیر المومنی یا امیر المومنی میں دو بار یہ لفظ کیوں بولے نہیں پتا تو ان میں دو بار یہ لفظ اس واسطے بولے آئے بھئی حسین دا کسے نوں امیر مننا کوئی چھوٹی جائی گال لے کیوں بھئی حسین پاک دا کسے نوں امیر مننا کوئی نکی جائی گال لے نہیں اسے گلدہ ہی تی روڑا کر بلا دے میدان میں چسی آکھیا امیر من فرمایا حسین جڑا چوٹے نوں امیر نہیں من سا دو بان سا دو بان سا جیجے اتھے من نہیں جا تیر روڑا ہینا روڑا موک جا پر حسین اتھے امیر منیا اتھے منیا جارے ہیں آہ نہیں سمجھے سنیے اتھے امیر آکھیا یا امیر المومنی ساڑیاں تنبیاں ویغلو گوڑیاں تا کپڑیاں آنے اجے بھی مومن نہیں گردن موٹی نیت کھوٹی اجے ایمان اچھ کو شکے تو جاندہ میں ہمیں مومن آنے میں کہا تجھے کمیں مومن ہو اجے بھی رہ گئے شاکے ایمان اچھ کو شکے میں کہا مومن ہو نہیں دے میں کہا مومن کونے میں کہا اللہ دا قرآن پہ پڑھنا توجہ کروں رب کائنات نے فرمایا ان نبی یو اولا بیل مومن نینہ میں نان فوسیم فرمایا مومن ہو جڑا نبی نو اپنی جان تو نیڑے من مومن ہو جڑا نبی نو اپنی جان تو نیڑے من میں کہا اوہ جی تنبی یا لیا اوہ مونیا مچھا لیا اوہ چین کیے دس نبی تیری جان تو نیڑے ہیں کہ نہیں آندہ ہو بیکھو نا جی اولادہ ایک مانا ہے جی تے دودھ جا میں کہا نا اے دس ہے کہ نہیں آجی اٹھوں بھائیڑا اتھر لو میں اے دس نبی تیری جان تو نیڑے ہے کہ نہیں میں کہوں جڑا اتھ تو اٹھے چھےتی نہیں اکھڑا نہیں اج ہے نئی ہاں جے بھی نہیں سمجھے اٹھے چھےتی انہ کھڑا نہیں اگ ہے اتھےち منا تو مومن تو جان دا ہے میکھو جی نبی نو ہی نیڑے من الی نو ہی نیڑے من اسی مومن مهمن میں کہا قرآن پاک کہنا ہے صرف نبی نو جان تو نیڑے منہ نال مومن لیڈے بندہ پھر مومن کونے فرمایا دواجو ہوں امہ تو ہم فرمایا مومنوے جڑا نبیدیاں بیویاں نو اپنیاں مومنے مومنوے جڑا نبیدیاں بیویاں نو اپنیاں مومنے حسین آدھنے یا امیر المومنین ساڑا ایمان ہے تاکی قسم علی امیر سنیو ساڑا ایمان علی امیر مومن آدھا نہیں سمجھے میرے والی شعرہ دیکھو میرا علی امیر مومن آدھا جب یہ نہ سمجھو تو پھر تو آڈی اکل تھا سور میں میرے والی تشید ویخ دے نہیں گا اور نہ رہی میں کیا نبیاد اوہ علی امیر اوہ مومن آدھا پہلا میں نو دکھ ہویا پھر میں نو خوشی چل گئی دکھکڑی گلدہ میں کہا جڑی ادان اوہ بلال پڑھ دے رہنے اوہ دے بیچے لفظ نہیں آئے اوہ دے بیچے لفظ نہیں آئے اوہ دے بیچے لفظ نہیں آئے اوہ دے چے لفظ ہے تے پھر میں خوش ہو گیا تسیہ کو یہ خوش کی نہیں ہو گیا میں کہا کوئی گل نہیں اوہ مسیط لوکان دی اوہ سپی کر لوکان دے اوہ پانگے لوکان دے پر ذکر سنیا دا ذکر کی ناندہ ہے اوہ بولو بولو ذکر کی ناندہ ہے میرا حق میں نو دیو حضرت امام علی مقامن الفادر حمین ہزار دینار دیو لے کے چلے گے سکا پتر آگیا میرا حق دے دیو فرمایا خام ثانیہ دن در حمین پانچ سو در حمین دیو ارد کر دے بابا جی تو انو پتا ہے میں کدوں دے تلوار زن مجاہدان میں او دوں دے تلوار زن مجاہدان جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینو شاباش دین دے رہے بجو ہے بابا بلے بلے شاباش بلے بلے بابا کر دے رہنے الحسن و الحسین تفلانے ید روجانے فی سکل مدینہ اے بابا حسن ایمتے ہو دو مدینے دیاں گڑیاں میں جب کھیڑ دے رہے جدو دا میں مجاہدان اے نکے نکے اندیزانوں کے کھیڑ دے اندیزان اے نا نو ہزار دار تے میں نو پانچ سو تے کوچھ بندے ایسے اندیزانے جڑے ایمین حواس کا ایمنا اندیزان رب دا حنیر اب بے سامنے ہی کھلو گیا ایڈا پیسے دا حوستے لالچ پہ گیا اب بے سامنے ہی کھلو گیا میں کہا چو پکا روئے عبداللہ ابن عمر جاندہ سی صرف میرا بابا میرا بابا ایتے نہیں نا محمد دا گتی نشین بھی تے ہیں نا اور رسول دا گتی نشین بھی تے ہیں اے لوگ کو دیکھ لاؤ اے میرے بابے مسلمی شریف تے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حقائط لکھی تے میں حقائط بڑی تے میں نو بڑا آس آئی بڑا آس آئی انہا لکھیا پہ ایک حکیم سی انہیں اکرا کھلیا نوکر کی رکھیا تے نوکر سی پہنگا کی تھی نوکر پہنگا سی حقیم نے آکھیا اوہ نوکر جی ایک حقیم صاحب اندروں بوتل لیا گیا اوہ اندر گیا آندہ جی سجی لے آمان کے کھبی وہ پہنگے سوچے ہونے پہ بوتل تھی کوئی سی یہ پہنگے اوہ پہنگے تے نو دو دو ناظر آمدن چل جیڑی مردی لائیا انہیں ایک چکی دووہی آگیا آندہ جی دووہی آگیا انہیں گا ایک پانہ دے انہیں ایک پانی دووے پہ جگئی ہیں آندہ جی دووے چٹ گیا چاپ اور بوتل لکھو یہ تو پہنگے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی پہنگے نے اڑائی ہوگا ہین کوئی اب بولے تو صحیح ہین کی نین کی آئے حضرت تمہارے فروغ فرمانا لگے میرا سوال ہے ہوتا جواب دے دیں تے تنہوں ازار دے دیں نا بابا جی سوال کیے فرمایا بیٹے اہنا دے نانے برگیں کوئی نانے لے گا انہاں دے باپے بھر گیا کوئی باپا لے کے آ انہاں دے نانی بھر گی کوئی نانی لے کے آ انہاں دے امہ بھر گی کوئی امہ لے کے آ انہاں دیاں خادہ بھر گیا خادہ لے کے آ انہاں دے چاچیاں بھر گیا چاچے لے کے آ تیجے نہیں لیا سکتا چپ کر جا انہاں دا نانا نبیان دا سردار اے پاپا فلیاں دا سردار اے اممہ جنتی اور تانی سردار اے آپ پیتوں میں جنتی نہ ہو جوانا دے سردار اللہ اکبر کبیرہ قدیر خوم دے موقع ہے اے حدیث پڑھ دیو پہ مان کنتو مولا فہاد آلی مولا پڑھ دیو پہ میرے آقا نے فرمایا من کنتو مولا قدیر خوم دے موقع فہاد آلی مولا جدا میں مولا جادی مولا ایک بیٹ اللہ میں Hanniganہ آخر نے گا مولا تا مانا ویرند ہے مولا تا مانا ویرند ہے میں کہا چھا جو مولا تا مانا مہی رہتی فر کرو مانا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ کرو ہاں اللہ تو اڈا مولا میں کہا جی اللہ مولا کرو ویر مانا توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے جڑی کال میں جڑے پاس سے میں انہوں لگا میں صرف مولا تا مانا تا ہم دست ہے پہ جڑے یان دینے ویر ہم دے میرا کالی صاحب نے فرمایا من کو انتا مولا فہاد علیہن مولا جی دا میں مولا ہدا میں انتا ہم دست ہے یہ دی تصدیق نہیں کیتی ہے یہ دی تصدیق نہیں کیتی ہے میرا کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا فہاد علیہن مولا وہ لوگو جی دا میں مولا عوضہ علی مولا جی دا میں مولا عوضہ کہ حضرت عمرے فروق رضی اللہ تعالیہ اٹھ کے کھلو گئے اٹھ کے کھلو گئے انہوں نے میرے والے بیکیا دے باؤں اینڈ کر لیا حضرت عمرے فروق نے باؤں اینڈ کر لیا بخ 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 واہ 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 نہیں سمجھے حضرت عمرہ اٹھ کے واہ 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 اوہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا توسی بھی اچھی آنکھو آن واہ 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 اچھی آنکھو تو پھر حضرت عمر دیکھ لیں لفاظ سنو آئے نارے جو میں دینے نارے کہنے باغ باغ واہ 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 علی پاک رنو خاتم فرمایا فرما کے آنکھ عالی صرف تو تھی میرے مولا نہیں بلکہ قیامت تک آن والے ہار مومن دے مولا ہو صرف میرے ہی مولا نہیں قیامت تک آن والے ہار مومن دے مولا ہو سنیوں غور کرو اوے جیڑا آج علی نو مولا من نے یا قیامت تک علی نو مولا من دارے گا پیدا سواب حضرت عمر نو پونچ دارے گا توجہ ہے حضرت اللہ مولانا عبدالحمی چیسی صاحب حضرت علی دی نماز دے بارے چیسی صاحب توجہ نارے بیان کر کے گا سر دی نماز قضاء ہو رہی ہے سورج دوب گیا ہے میرے آقا فرمایا کہ میں پڑھنی ہے ادا یا قضاء سونیاں سیر ہووے تو اڈی گوہ دے چھے سیر ہووے میری گوہ دے تو اڈا تے میں قضاء پڑھا رحمت اللہ العالمین دا سیر میری ران میری گوہ دے چھوے تے میں قضاء پڑھا میرے آقا نے اینج انگلی دا اشارہ کی تا بارہ ہزار فرشتہ ہے میں اپنے کو نہیں آندھا علماء تشریف فرمانے ان اکروں کو چھلو بارہ ہزار فرشتہ ہے علماء کے انہیں انہیں سورج نو سنگڑ پا کے نا بارہ ہزار فرشتہ ہے نا مشرق تو اینج کھیچ دا اے بارہ ہزار فرشتہ ہے اینج کھیچ دے نا اینج ڈارک مگر پر چورو کر دے نا جتو ہونا سورج نو کھیچ لیا نا نبی اینج اشارہ کی تا سورج واپس پلٹے آ فرشتہ آ کھنڈا گئے لو بھائی ساری زندگی یسی نو کھیچ دے رہے ہیں آج جیسا نو کھیچی جاندہ ہے سی جاندہ ہے ساری زندگی ای نو کھیچے ہیں آج اے ساریا نو کھیچی جاندہ ہے بیچو ایک فرشتہ بولے آندا اے نہیں کھیچ دا محمد دی انگلی دا اشارہ کھیچ دا وہ جو ہے اے نہیں کھیچ دا محمد دی انگلی دا اشارہ کھیچ دا ہے جیدے اشارے دی ایک طاقت ہے وہ دی انگلی دی طاقت دا اندازہ کون لاسکتے ہیں جیدے انگلی دی ایک طاقت ہے وہ دے بازو دی طاقت دا اندازہ کون لاسکتے ہیں جیدے بازو دی ایک طاقت ہے وہ دے ایک طاقت دا اندازہ کون لاسکتے ہیں جیدے ایک طاقت ہے محمد دے پانچتان دی طاقت دا اندازہ کون لاسکتے ہیں اللہ علیہ وسلم نبی دی انگلی دے اشارے نار سورج واپس آیا کیا ہوں توجہ میرے والد نبی نے سورج نو کھچے پھئی علی اثر پڑے نبی نے سورج کھچے علی اثر پڑے ملنگا اثر ہی کھچے نہیں زمجائی میں کہا اچھا نہیں کیتا اچھا اچھا نہیں کیتا نبی سورج کھچے اثر پڑی بے نہیں توجہو اثر پڑی بے لوگ کہاں اثر کھیچ لئی کسے دھنا رکھے آزوہرین مگرے بہن لیکن میں تو انہوں دساں کتابہ میں چپنجان نمازان دا ذکرے زہرین مگرے بہن واستے ایک تو وقت مقرر حاج دے موقع دے ہار بیڑے نہیں پھجو ہے نہیں پر اسیاں نے اچھا نہیں کیتا نبی سورج اثر واسطے کھچیا سی اثر ہی ہونی چاہی دی سی حضرات دی بکار توجہو میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا ہوئے کہ رب کائنات میں جتھے نبی دی آل پاک دی محبت دا ذکر کیتا ہے شہابہ کرام دی اہل بیت نال محبت دا تعلق دا ذکر بھی کیتا ہے سب تم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آل پاک دے نیڑے رین والے تے سرکار دے سیاں بسند میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ویڈ لوگ اے گلان دے نے حضرت امام آلی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو دی ولادت ہوئی تے میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا پئی اے میرا بیٹا حسین کر بلا دے میدان اندر جانوی شہادت نوش کرے گا حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نوش ایک شیشی پھڑائی مٹی ہو دے بچے فرمایا جدوں اے لال ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین کر بلا بچ جام شہادت نوش کر گیا میرے مصطفان ہوئے بھی پتا سی اینیا میریا بی بیاں نے اونا بچوں امام سلمہ ہی اس بیڑے تک رہن گیا کیوں بھئی؟ سرکار کسے اور بی بی لوں ہی پھڑا سکتے سانو امام سلمہ پھڑائی شیشی بیرے آقا اے جان دے سانو میں سلمہ عوضوں تک حیات رہن گیا پھر میرے آقا خبر دیتی ہے میں پچھنا چاہنا پہ جے امام پاک دی ولادت بیڑے ہی آون والے وقت دی خبر مصطفیٰ دیتی ہے نبی دی آل نو نبی نے اے کیوں نہیں آکھے آ اے جڑے میرے نال لگے پھر دینے اے ناکوڑوں پچے آجے نہیں سمجھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کیوں نہیں فرمایا جے کوئی قوے جی نہیں جی انجھ ہو گیا کہ میں دسنا چاننا امام حسند عدی اللہ تعالیٰ نبی حلق ایک لکمہ صدقے دا گیا میرے آقا انگڑی پاک پار کڑیا میں پچھنا ایک کی لکمہ سے اندر چلا جاندہ کوئی گل نہیں سی فرمایا نا دسنا چاننا سید تے صدقہ تے خیرات حرام ہے گال چھوٹی جنہی ہے گال بڑی نہیں ایڈی بڑی گال نہیں گال نکی جنہی ہے ایک لکمہ گیا ہے پرداشت کر لیں دے پر نبی نے ایک لکمہ بھی صدقے دا سید تے اندر جانا گوارا نہیں کیتا جیڑا ایک لکمہ در نہیں جان دے سکتا آپ بھائے کرام دی مخالفت دا کیوں نہیں دسے کیوں نہیں دسے مصطفیٰ تے مشال راہ نے نا لیکن میرے مصطفیٰ دا نا دسنا میرے مصطفیٰ دا نا بولنا میرے مصطفیٰ دا شاننا پیان کرنا اس گلتی تلیل نبی دی صحابہ بھی حق دینے نبی دی آلوی حق اینہ دا آپ سے جو پیار ہی بڑے اینہ دی آپ سے جو محبت ہی بڑی ہے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے تفسیر حسن اسکری گیار میں امام حضرت امام حسن اسکری تفسیر تفسیر حسن اسکری عوض اندر لکھے آئے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک آپ دی چار پائی دے نیڑے کھلو کے مید دے نیڑے کھلو کے ناڑے رون دینے ناڑے جڑے لفظ بولن ان اللہ آمارکا یا ابا بکر انتا کنتا اول المسلمین و اخلصہ ایمانا یہ کدھے لفظ نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہل کریم دے لفظ میں میں محبت دستان لگان کی پیارے ان اللہ آمارکا یا ابا بکرین جو بھی ہویا ہے اے ابو بکر اے اللہ تعالیٰ دا امارے پر علی علان کردہ کہ ساریہ ناڑوں پہلے اسلام بھی تسان قبول کیتے ہیں کہ تو اٹے ورگا پکا مونن کائنات کوئی ہو نہیں سکتا تو اٹے ورگا پکا مومن کوئی کائنات ہو سکتا یہ تصدیق مولا کائنات دی اور البدایہ بن نہایہ میں پڑھنا تو جو میرے البدایہ بن نہایہ پڑھنا پیاد بھئی جاؤ نا میں آخری گل کرنے لگا البدایہ توجہ حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وجہ کریم جدوں میں خطبہ ارشاد فرمان دے سن اپنے شیخ خین دا ذکر کر دے سن تو یہ ناڑ والے ہم پوچھ شیخ خین کن ہوا دے نے تسی کنہ دا ذکر کر دے ہر تقریر تو پیلا تو فرمایا تو انہوں نہیں پتا میرے شیخ خین کون نے ہونا کیا جی کون نے فرمایا ابو بکر اپنی ہر تقریر تو پیلا کیوں فرمایا اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے تو پیلا ہونا نو امامت بھی کھڑیا کیتا خلاف رب کائنات سب نو عمل دی تو فیق عطا فرمائے وآخر دعوی یا ان الحمد للہ رب العالم جشنے حق کربلا میں عدا کر دیا سلام دی تو ہینو رہی سلام